یہاں پہ آپ ایک ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے آئیں میں انشاءاللہ آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ اور پریکٹیکلی کروا کے یہاں سے سکھا کے بھیج سکتا ہوں میں جھاڑو دیتا تھا ایک فیکٹری کے اندر تو میں نے جھاڑو دینے کے بعد ایک سفر شروع ہوا ختم ہوا جنرل منیجر پہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے ان سے چیزیں کافی میں نے سکھی اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جویا کیسے ہیں آپ یوٹیوب پہ میں پچھلے کوئی اٹھائی سال سے کر رہا ہوں یہ ویڈیوز جو بنا رہا ہوں کوشش کریں گے آپ دوستوں کو سکھانے کی یہ نان کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار پہلے صرف ویڈیوز بناتا تھا لیکن ابھی میں باقاعدہ لوگوں کو سکھاتا ہوں انڈیا سے فونز بہت زیادہ آتے ہیں افغانستان سے تو لوگ یہاں پہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے کام ہوتے ہیں وہ مشینے خرید نہیں باتے تو کام شروع نہیں ہوتا تو میں نے چھوٹی مشینے بڑی مشینوں کو چھوٹی مشینوں میں کنورٹ کر دیا ایک تو وہ ہوای چپل بنانے کی مشین ہے وہ ہینڈ میڈ ہینڈ اپریٹڈ ہے دوسرا باشنگ پاورڈر بنانے کے لیے ایک مشین میں نے بنائی ہے جو ہاتھ سے اپریٹ ہوتی ہے ایون کے جو کپڑے دھونے والا سابون ہوتا ہے اس کی مشین میں نے بغیر موٹر کے بنا دی ہے جو یہ جنریشن چل رہی ہے اس کا نوکری کے اندر کوئی انٹریسٹ نہیں ہے یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور کاروبار کریں گے صرف ایک گائیڈنس چاہیے ان کو ایک رستہ چاہیے اور وہ رستہ جو ہے میں دکھانے کی کوشش کروں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں لیکن ہم بناتے نہیں یا لوگوں کو اس کی طرف راگب نہیں کرتے ہم ملٹائی نیشنل کمپنیز پر انحصار کیے بیٹھے رہتے ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا کام کیا جا سکتا ہے